مبلغ کیسا ہونا چاہیے تو یہ کیونکہ وقت مقتصارہ نہیں سلی اشعار میں پیکنگ کر دی ہے مبلغ کی شان ذمہ داری نہ ہو تقاضِ رضاِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضاِ محمد رضاِ الٰہی یہی ہے مبلغ کی اصلی کمائی رضاِ محمد رضاِ الٰہی یہی ہے مبلغ کی اصلی کمائی عبادت ریاضت میں مشغول رہنا کتابِ شریعت کی کرنا پڑھائی بھلائی کے رستے پہ خود تیز چلنا صرف چلنا نہیں بھلائی کے رستے پہ خود تیز چلنا بروں کی بھی کرنا ادھر رہنمائی بھلائی کے رستے پہ خود تیز چلنا بروں کی بھی کرنا ادھر رہنمائی رہے اس پہ غالب خشیت خدا کی مبلغ عیاش نہیں ہونا چاہیے رہے اس پہ غالب خشیت خدا کی چلن میں وہ آئے نظر مصطفی طبیعت میں پیکر ہو آجزی کا حمیت میں لیکن ہو وہ کربلائی طبیعت میں پیکر ہو وہ آجزی کا حمیت میں لیکن ہو وہ کربلائی جہاں کربلائی ہونے کا موقع ہو یہ نہیں نہیں میں تو بس یہ ہو طبیعت میں پیکر ہو وہ آجزی کا حمیت میں لیکن ہو وہ کربلائی تکبر سے خالی تسنوں سے خالص تصوف سے رکھتا ہو وہ آشنائی نہیں دوڑتا مال و ذر کی حوص میں نہ منصب کا لالج نہ ایو انشاہی وہ اسلاف کی چاندنی کا امی ہو نہ اغیار کی جا کرے وہ گدائی نہ چسکے کا خوگر یہ قابل غور شیر ہے نہ چسکے کا خوگر نہ چسکے کا خوگر نہ کھانے کا دھنی نہ پل پل پلاو نہ نت نت کھڑا ہی اسلاف کی چاندنی کا امی ہو نہ ایو یار کی جا کرے وہ گدائی نہ چسکے کا خوگر نہ کھانے کا دھنی نہ پل پل پلاو نہ نت نت کڑا ہی وہ اپنی ڈیوٹی میں ہر دم مگل ہو فرائع سنن میں کرے نہ کتا ہی وہ اپنی ڈیوٹی میں ہر دم مگن ہو یہ وہ جو ہے یہ اصل میں دوت ہوئی ہے وہ مبلے وہ اپنی ڈیوٹی میں ہر دم مگن ہو فرائع سنن میں کرے نہ کتا ہی وہ خاموش بیٹھے تو کردار بولے وہ خاموش بیٹھے تو کردار بولے وہ مہوے سخن ہو تو کردے دھلائی وہ ملت کے احوال سے باخبر ہو یہ کمال نہیں کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ گلی میں کیا ہو رہا آئی عالم کے لیے باخبر ہونا ضروری ہے یعنی بنجال علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس لیے روزانہ اخبار بڑھتے تھے پبندی سے کہ پتہ جس نے دعای دینی اسے پتہ بیماری کہاں کہاں پیر رہی ہے یا کچھ زمانے کے حالات سے وہ ملت کے احوال سے باخبر ہو وہ ہر آدمی کی کرے خیر خواہی خدا یا یہ اوصاف مجھ کو بھی دے دے وہ عاصف میں بھی ان کی جلوہ نمائی رضا محمد رضا الہی یہی ہے مبلغ کی اصلی کمائی موسیقی